السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم امپورٹن ایم سی کیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈر فیزیس چیکٹر نمبر نائنٹین کے جس کا نام ہے ایم سی کیو نمبر ایک نیوکلیائی ہیونگ سیم ایٹومک نمبر بٹڈیفرنٹ ماس نمبر وہ نیوکلیائی جن کے اندر ایٹومک نمبر تو سیم ہوتا ہے بٹڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ بسیکلی ڈیفینیشن ہے اسی اس کی آئیسوٹوٹس کی آئیسوٹوٹس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ ایٹومز ہوں گے ایک ہی ایلیمنٹ کے جن کا ایٹومک نمبر تو سیم ہوگا بٹڈیفرنٹ ہوں گا اس کی اگزیمپل ہے ہمارے پاس پروٹیوم ڈیوٹیریم اور ٹریٹیوم بہت کومن اگزیمپل ہے بہت سارے اگزیمپل میں سے موسٹ کومن اگزیمپل ہے ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کے اندر یہاں جو لیمڈا موجود ہے ہمارے پاس یہ کیا شو کرتا ہے آج سے پہلے ہم نے جب بھی لیمڈا کو دیکھا تو ویبلیند کہا لیکن اس فارمولا کے اندر لیمڈا شو کرتا ہے ڈیکے کونسٹنٹ کو نیوکلیون ریزیڈنٹ آف نیوکلیس وہ چیزیں جو نیوکلیس کے اندر پائی جاتی ہیں انہیں ہم نیوکلیون کہتے ہیں تو وہ فورس جو نیوکلیون کو ایک ساتھ جوڑے رکھتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ایسا عمل جس میں ایک ہیوی نیوکلیس بنتا ہے ہلکے نیوکلیس کی مدد سے اسے ہم کہتے ہیں فیوزن اس میں ہلکے نیوکلیس ملکے تھوڑا بھاری نیوکلیس بناتے ہیں جبکہ اس کا ریورس ہے فیوزن جس میں ایک ہیوی نیوکلیائی بریک ہو جاتا ہے لائٹر نیوکلیائی کے اندر ایک ہمیں ایکویشن گیون ہے اور یہاں پہ مسنگ کیا ہے یہ ہم سے اچھا جا رہا ہے تو سٹورنٹس اس کا آنسر ہے یہاں پر مس ہے اچھ ون ون یعنی کہ ہمیں یہاں پر ایک پروٹون مس ہے اچھا سر آپ کو یہ بات کیسے پتہ لگیں کہ یہاں پر پروٹون مس ہے بہت ہی سمپل سی بات ہے یہاں ری ایکٹرن سائٹ پہ آپ چیک کیجئے گا ایٹومک نمبر کا سم چارج نمبر کا سم سیون پلس ٹو کتنا ہوتا ہے نائن تو ہمیں رائٹرن سائٹ پر بھی آنسر نائن رکھنا تھا تو اسی لئے ایٹ میں اگر آپ ون ایٹ کریں تو نائن آ جائے گا جبکہ ماس نمبر کی اگر آپ بات کریں تو یہاں ہے فورٹین یہاں ہے فور آپ کے پاس تو فورٹین پلس فور ایٹین یہاں بھی ہم نے ایٹین کرنا تھا تو سیونٹین پلس ون ایٹین ہو جائے گا یعنی کہ جب کسی نیوکلیس میں سے بیٹا پارٹیکل نکلتا ہے تو کس چیز میں تبدیلی آتی ہے ماس نمبر میں تبدیلی آتی ہے چارج نمبر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے جب آپ ایٹین لیتے ہو کونسا والا فیپٹی تھری ون تھرٹی ون تو اس کا زیادہ تر حصہ ہماری باڈی کے تھائرائی گلینٹس کے اندر ڈپوزٹ ہوتا ہے یہ بھی ہم نے بات کی تھی فیوجن میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہلکے نیوکلیس ملکے ہیوی نیوکلیس بنائیں گے اور فیوجن میں کیا ہوتا ہے ایک ہیوی نیوکلیس ٹوٹتا ہے اور سمالر فراغمنٹس بنتے ہیں اس کے ذریعے ہم لوکلائز کینسر ٹیومر ہم لوکلائز کینسر ٹیومر کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں گیماریس اور موس کومنلی ہم اس کو کبال سکسی سے اپٹین کرتے ہیں جب نیوکلیس ملکے نیوکلیس بناتے ہیں تو ہمیں پتا ہے وہاں ماس میں کمی آ جاتی ہے تو جو ماس میں کمی ہوتی ہے وہ ماس کہاں جاتا ہے وہ ماس بائنڈنگ انرجی کی شکل میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے تو جتنا ماس میں کمی آئی ہے اتنی ہی اسی کے ایکویلنٹ آپ کو انرجی ملتی ہے بائنڈنگ انرجی سے ہم کہتے ہیں کس رییکشن کے اندر ایٹومک نمبر بڑھتا ہے تو اس کا آنسر ہے بیٹا ایمیشن کے اندر یعنی کہ جو ریڈیو ایکٹیو سبسٹینس ہے اس کی زوال پذیری اشرا یعنی کہ وہ جو کم ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ ہے یعنی کہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا ہے اس کا ریڈ آف ڈیکے کم ہوتا جاتا ہے اس کے اندر جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہیں ان کی ڈگریز ہونے کی جو صلائیت ہے وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے دہ ہاف لائف آف ریڈ آن ریڈیم سکسین ہنڈرڈ ایئرز آفٹر سکسٹی فور ہنڈرڈ ایئرز کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک ریڈیم ہے جس کی ہاف لائف ہے سکسین ہنڈرڈ ایئرز سکسٹی فور ہنڈرڈ ایئرز کے بعد اس میں کتنا اس میں ریڈیم بچے گا تو اس کا آنسر ہے 1 upon 16 کیسے پتہ لگا سر آپ کو 1600 کا 4 times بنتا ہے 6400 تو بسیکلی یہ ایک half life ہے اور یہ ہم سے 4 half life کے بعد پوچھ رہا ہے تو جب آپ 1 upon n کا square کرتے ہو تو 4 کا square کرو گے تو کیا answer آ جائے گا 16 آ جائے گا 1 upon n square ہوتا ہے n کا مطلب ہوتا ہے number of half lives تو یہاں پہ half lives کی جو تعداد ہے وہ 4 ہے اور کس طرح پتہ لگ رہی ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا 6400 جو ہے وہ 4 times بنتا ہے کس کا 1600 کا the radioactive decay law is یہ ہے ہمارے پاس radioactive decay law کی equation یہ equation بھی ہمارے پاس پہلے mcq میں بھی نظر آئی تھی ہمارے پاس دوسرے mcq میں actually n is equal to n naught e to the power minus lambda times t ہوتا ہے آگے بڑھیں گے after alpha decay the nucleus has alpha decay کے بعد nucleus میں کیا ہوتا ہے اس کا mass number کم ہو جاتا ہے 4 times ہمیں پتہ ہے جو ہم alpha particle لکھتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے helium 2 and 4 تو جب کسی element میں سے اس چیز کی کمی ہو جائے گی تو دیکھیں ذرا اس کا mass number کتنا کم ہو جائے گا 4 کے equal کم ہو جائے گا the product of decay constant lambda and half life t half دیکھیں جی اس کا answer ہے 0.693 اس کے لئے اگر آپ formula recall کریں تو یہ formula ہم نے پڑھا ہے t half is equal to 0.693 upon lambda lambda division میں ہے یہاں آکر جب یہ multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس 0.693 بچے گا as time passes the rate of decay of a radioactive element یہ repeated mcq ہے بس وہاں exponential کی term میں پوچھا گیا تھا یہاں پر simple decrease کہہ دیں گے ہم high energy deutron may be absorbed by lithium to produce two alpha particle again یہ کس طریقے سے ہوگا ہم دیکھتے ہیں equation کو لکھ کر کے کہ lithium ہے 3 6 جسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ share کیا تھا یہاں پر جو denominator میں ہے charge number ان کا sum کر دیکھ لیں 3 plus 1 4 یہاں پر بھی 4 آنا چاہیے 2 plus 2 4 یہ جو ہمارے پاس mass number ہے 6 plus 2 8 یہاں پر بھی 8 آنا چاہیے 4 plus 8 4 plus 4 is equal to 8 اسی لیے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے 2 alpha particles بنیں گے the number of neutrons in ہمیں پتا ہے جو چیز sub script میں لکھی ہے وہ ہوتی تو اگر آپ 235 میں 92 کو سبٹریک کریں گے تو آنسر آجائے گا 143 یہ میرے آج کے MCQs ختم ہوتے ہیں حاضر ہو جاؤں گا نیکس لیکچر کے MCQs کے ساتھ تھانک یو سو مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ